الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علیہ سید الانبیائی والمرسلین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بصر اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے بچوں آج ہم کلاس میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ از و جل آج ہم پڑھیں گے سبق عقیدہ رسالت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ٹھیک ہے تو پیارے بچوں پیش زمبر نکال لیجی 15 صفحہ نمبر آپ کا پندرہ ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم جو پریویس ہماری کلاسی تھی اس میں ہم جان چکے رسالت کسے کہتے ہیں توحید کسے کہا جاتا ہے ملائکہ پر ایمان کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں لیکن رسالت کی اہمیت کیا ہے پیارے بچوں آج اس سبق میں ہم انشاءاللہ از و جل آج پڑھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو سمجھیں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گے کہ ہم عام فہم میں آپ کو سمجھا سکوں رسال صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ٹھیک ہے تو رسالت کی اہمیت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں جو تمام آسمانوں زمین کا بادشاہ ہے اس کی سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی اور موت دیتا ہے تو تم اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لاؤ پیارے بچو یہ آیت جو ہیں سورہ آعراف کی آیت 158 ہے یہ خود جو کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ کس میں ہے قرآن کریم ہے سورہ آعراف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر دی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل آئیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغامات بھیجی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پیغامات کو وحی کہا جاتے ہیں جس کلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا کہ انہو لکرآن ان کریم سورہ واقعی کے آیت 77 ہے بے شک یہ بڑی عزبت والا ہے لوگوں نے اسے اللہ کے کلام کی حصے سے قبول کر لیا اور قرآن کریم آہستہ آہستہ باتدریج نازل ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کے نبی اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور سکھاتے رہے جبکہ صحابہ کرام آئیلہ مردوان یاد کرتے اور لکھا کرتے تھے ٹھیکی پیارے بچوں تو رسالت کے اہمیات سے رسالت کی کیا اپنی اہمیاتی امپورٹنسز کی تو ہمیں یہ بہت چلا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی وہی پیارے بچوں کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کا پیغام آیا کرتا تھا قرآن کریم کے کوئی نہ کوئی صورت کوئی نہ کوئی آیات جو جبریل امین علیہ وسلم کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی اس پیغام چکے وہ میسنجر تھے تو پیغام کو ہم کیا کہتے ہیں وحی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جبریل امین علیہ وسلم کے ذریعے اگر پہنچا جائے تو اسے ہم وحی کہا جاتا ہے ہم وہی کہتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں تو اس میں قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھ کر سنا دی کہ سورہ آئیر آف میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رسول بن کر آیا ہوں رسول کہتے ہیں میسنجر کو ٹھیک ہے پیغام پہنچانے والے پیغام راستان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو جو پیغامات نازل فرمائے ٹھیک ہے تو وہ تمام کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تمام کے تمام احکامات بغیر کسی تغیر تبدیل کے پہنچا دیا ٹھیک ہے اس میں ناکمی کی نازیاتی کی خود قرآن کریم میں ہے انہولہ قرآن ان کریم بے شکر یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے پیارے بچوں کہ یہ قرآن کریم ایک دم سے نازل نہیں ہو گیا ٹھیک ہے یا ایک ایک پارہ نازل ہوتا تھا ایسا بھی نہیں بلکہ عرب والوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی جس حکم کی بھی ضرورت ہوتی وہی قرآن کریم کی آیت بن کر اتر آتی جیسے کہ شراب کا حکم تھا پہلے شراب بالکل جائز تھی ٹھیک ہے نا تو جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئینو چونکہ نماز پڑھ رہے تھے اور شراب چونکہ جائز تھی شراب پی رہے سورہ کافر ان میں ہے پیارے بچوں سورہ کافر ان میں ہے لا عبدو تو لا عبدو کی جگہ عبدو نکل گیا تو وہاں پر یہ ہو گئے کہ میں بودو کی پوچھا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ وہاں پر حکم نازل ہونا تھا حرام کرنی تھی تو یہ آئے تمہارا کا نازل ہو گئی تھی کہ اسی طرح لوگوں کو جس جس حکم کی ضرورت ہوا کرتی قرآن کریم اسی کے مطابق نازل ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے پیارے بچوں اسی طرح اب یہ ذرا سوچیں اور مجھے بتائیں تین کوشن میرے پاس ہے آپ نے اس کا جواب سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے میں ایک دو منٹ کے لئے خاموش ہوتے ہیں پھر آپ نے مائنڈ میپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے پہلا پیارے بچوں یہ کوشن ہے میرے پاس کہ لوگوں نے سب سے پہلے کس بات پر ایک ان کی ہے نمبر ون ٹھیک ہے نمبر ٹو لوگوں کو کس نے بتائیں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دوسروں کو بھی تو لوگ پوجہ کر سکتے تھے جسے پہلا کرتے تھے کوئی آکے کر رہے تو کوئی چاند گئے کوئی سورج گئے تو کس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پھر تیسرا کوشن میرے پاس یہ ہے پیارے بچوں کہ لوگوں کو کس نے بتائیں کہ کونسا کلام قرآن کریم ہے کیونکہ اگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کریم یہ قرآن ہے قرآن نسخہ یہ ہے تو لوگوں کو بتا کیسے سیلتا تو پیارے بچوں اس میں یہ تمام سوالات کہ لوگوں نے سب سے پہلے کس پر یقین کیا اللہ کو معبود کس نے بتائیں کہ اللہ معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تیسرا یہ کہ قرآن کریم کے بارے میں کس نے بتائیں کہ یہ اتھنڈی کتاب ہیں اور رب تعالی کی طرف سے ہیں جس میں کوئی ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا تو جی ہاں پیارے بچوں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ سب بتایا اس سے معلوم ہوا کہ لسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا نہ قرآن کریم کی صحیح پہجان ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اتھنے احید کو سمجھا جا سکتا ہے دیویں آپ کو کہ قرآن کریم میں سورہ بکرہ کی جو آیت میں بھر گئے وہ یہ ہے کہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کہہ کر خاموش ہو گیا ہمیں کیسے بتا چلے گا کیسے نماز پڑھیں نماز پڑھنا فرض ہے جس کے پاس مال ہے اس کو زکاة دینا مال کی زکاة نکالنا کیا ہے فرض ہے تو ہمیں کیسے بتا چلے گا زکاة دینے کا طریقہ کیا ہے کون اس کے مستحق ہیں کون نہیں ہیں کہ ان کو نہیں دیا جا سکتا کون اس کے مستحق نہیں ہیں اور کون ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں سادات کو ہم زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح نماز میں رکوبی ہے یا نہیں قیام ہے یا نہیں سجود ہے یا نہیں یہ تمام کی تمام چیزیں خود قرآن کریم میں آگے جا کے ایکسپلینیشن کی لَقَدْ قَعَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہتری نمونہ ہے تو ہمیں یہاں پر مجمل ہے یہ آیت انبارکہ قرآن کریم کی آیت انبارکہ مجمل بھی ہوتی ہے محکم بھی ہوتی ہے متشابہ بھی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ آیت انبارکہ کیا ہے مجمل ہے مجمل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صرف اقیم و سولہ لیکن اس کی جو تفصیل ہے اس کی جو وضاحت ایکسپلینیشن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بدہ چلے گا ویسے نہیں بدہ چلے گا تو اس کی اہمیت دیکھ لیں کہ قرآن کریم کی وضاحت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں لیکن قرآن کریم میں ایسی بھی آیت انبارکہ کہ خود قرآن کریم نے فرمایا اور خودی قرآن کریم نے اس کی ایکسپلینیشن کی وضاحت کی وہ کونسی ہے جسے مراز کے لے لیجئے آیت انبارکہ مراز میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر موروس یعنی وارث کا حصہ کیا ہے وہاں پر منشن کیا ہے ٹھیک ہے یہ آیت انبارکہ کیا ہے بلکل واضح ہے لیکن مجمل آیت انبارکہ کیا کیا کریں ہم لوگ مجمل یعنی جو بلکل وضاحت نہیں ہو جس کی جسے قیمت صلاتہ کی میں نے آپ کو مثال دی ہے تو پیارے بچوں رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تو مسلمان بھی نہیں وہ ٹھیک ہے رسالت کے اہمیت آپ قیمت صلاتے سے لگا لیجئے بارحال آگیا جئے پیارے بچوں حدیث اور سنت حدیث اور سنت کسے کہتے ہیں چلے قرآن کریم سے میں عرض کر دیتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نیسا کے آیت نمبر اسی ہے جس نے رسول کا حکم مانا جس نے رسول کی عطاعت کی بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا سورہ احضاب کی آیت نمبر اکیس ہے بے شک تو بہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی گزارنے کے بہترین عملی یہاں پر بتا دیئے میں نے اس وضاحت بھی کر دی تو پیارے بچوں صحابے کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو بہت غور سے دیکھا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن ان آیت کے نزول کے بعد ان کی توجہ زید بڑھ گئی ان کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کول ہر عمل ہر خوشی اور نرازی کا اور زیادہ خیال لکھا کرتے تھے خود بھی عمل کرتے اور دوسروں کی عمل کروانے کی کوشش کیا کرتے دوسروں کو بھی بتا دے اور قیامت تک آنے والوں کے لئے ان باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے تو پیارے بچوں کیا تھا کہ جب یہ آئے تمہارے کا نازل نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے تمام صحابے کرام چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مانا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں اب دی زندگی میں اس کو باغور دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے یا نہیں دیا حکم دیں گے تو وہ تعقید ہو جائے گی inek یعنی پھر تو کرنا ہی پڑے گا لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دے رہے ہیں عمل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گا ہے تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق مجھے ہمیں عمل کرنا ہے لیکن جب یہ آئے تو مبارکہ دیکھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دے کہ بھئی جس نے رسول جس نے رسول کی اطاعت کی وہیں کہ اس نے میری اطاعت کی تو اور زیادہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی توجہ اس طرف ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامے پر عمل کرنے لگے ہیں تو پیارے بچو اب یہ بتائیے کہ اللہ کے کلام اور حکم کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا لیکن رسول کے کلام یعنی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حکم اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا یہ تو دیکھا تھا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اللہ کے قرآن کریم کے بارے میں بتا دیا قرآن کریم یہ ہے یہ تمام چیزیں جب اللہ تعالیٰ کی نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو اب یہ بھی ذہن میں کوشن آتا ہے بھئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام ہے اسے کیا کہتے ہیں وہ کس نے بتایا ہمیں تو پیارے بچو جی ہاں صحابہ کرام آئلہ مردوان نے یہ تمام چیزیں بتائیں صحابہ سے مراد وہ لوگ ہیں وہ ہستیاں ہیں جو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی مسلمان ہونے کی حالت میں ان کا وصال ہوا یا فوت ہوئے ٹھیک ہے یہ صحابہ کرام کہلاتے ہیں حضیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئدات افعال اور جس عمل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی ناراضگی یا خامشی اختیار فرمیں اسے حدیث اور سنت کہا جاتے ہیں حدیث سنت دونوں ویسے سیمیلر تینگ ہیں دونوں ایک ہی چیزیں حدیث کا ہی سنت ہے حدیث اور سنت وہ چیزیں پیارے بچوں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت دیکھی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھائے کرتے تھے ٹھیک ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مرکہ تھی تو یہ سنت ہو گئی کہ ہاں یہ عادتیں ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ بچھا کر کھانا یہ سنتیں بلفرض یہ عادت دیکھ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیبیچول میں یہ داکھلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کیا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ بھی عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیندین جو ہوا کرتے تھے سیدھے ہاں سے ہوا کرتے تھے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مارکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی زندگی میں عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبریستان جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ سے دعا مانگنا نبی کریم دعا مانگوانا حضرت احنب بن حنیف کے بارے میں آتے کہ وہEuro bina شخص تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروائے تو یہ تمام چیزیں وسیلہ واسطہ ہیں تو پیارے بچوں کیا ہوا یہ حدیث بھی ہوئی اور سنت بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹی میٹی سنت کیا ہے کہ بھئی وسیلہ دے کر اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم وسیلہ دے سکتے ہیں اور دعا وغیرہ مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ تمام چیزیں حدیث اور سنت کیلاتی ہیں حدیث اور سنت کی اہمیت کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لئے نصیحت ہے قرآن کریم قیامت تک کے لئے ہدایت ہے قرآن کریم نے ہی بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اختیار کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے تمہاری زندگی میں عملی نمونہ بن سکے اب غور کیجئے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں یقینا نہیں تو پھر ان کو جاننے کا کیا زریعہ ہو سکتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسا جا چا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندازِ گفتگو کیا تھا جب کسی سے کلام کیا کرتے تو وہ کلام کا انداز کیا ہوا کرتے تھا اپنی بہنوں کے ساتھ رویہ کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ کیا ان کا رویہ تھا جیسے حلیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا دیتا ہے ان کے ساتھ ان کا کیا روئیہ تھا جب حضرت شمع جو ان کے بہنتی ردائی بہنتی وہ جب جنگ میں آئی اور ان کے ساتھ آپ نے کیا روئیہ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا کیا روئیہ تھا ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کیا کرتے تھے تو جواب یہی ہوگا کہ حدیث و اقوال صحابہ کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جاننا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہم قرآن کریم چونکہ ہمارے اسلام کو ماننے والے کتنے ماہ خزیں چار ماہ خزیں نمبر ون ہمارے پاس ہے قرآن کریم نمبر ٹو ہے ہمارے پاس حدیث نمبر تین ہے اجماع اور نمبر چار قیاس اگر ہم قرآن کریم میں کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا مجمل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف رجوع کریں گے اس میں بھی وہ بات معلوم نہیں ہوتی پھر ہم کیا کریں اجماع کی طرف جائیں گے صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا اس کی طرف جانا پڑے گا اس کے بغر کوئی چارہ نہیں ہے اپنے اٹکل سے کریں گے تو گمرا ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چار ماہ خز ایسے ہیں پیارے بچوں کہ اگر چار ماہ خز پر عمل نہیں ہوگا اس پر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے اپنے تمام معاملات اس کے اوپر نہیں رکھیں گے تو خسارے میں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اسلام اسی چار چیزوں پر رکھا ہوا ہے بہرحال قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل زندگی ہے کس سے ملتی ہے اس کی رہنمائی حدیث اور سنت ہی سے ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لئے ٹھیک ہے ہر انسان کے لئے یہاں پر مومن اور کافر اس کی کوئی وہ نہیں اس میں امتیاز نہیں انسان کے لئے ہیں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے صحابہ کرام علیہ مردوان اور پھر مختلف زمانوں میں علماء کرام کو ہمت اور توفیق اطاف فرمائیں کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کسی بات کی ملاوٹ نہ ہونے دیں اور ہر زمانے کے انسان تک حقیقی طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ آج ہمارے اتنا سبق تھا اور اپنے یہ جائزہ لے کہ ہم کتنی سنت عمل کرتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے کی سنتیں ہیں پانی پینے کی سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفت کو فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازیں چال کیسا ہوا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مخاطب ہوا کرتے تو کیا انداز ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے تو پیارے بچوں نیت کر لی جائیں کہ چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہوتی ہیں سوا کے سنت ہو گئی گفتگو کرنے کے سنت ہو گئی اور پانی پینے کے سنت کم از کم دودھ پینے کے سنت جسے میں نے اسکول میں آپ کو سکھائی تھی یہ تمام کی تمام سنت پر عمل کی حضر ہیں انشاءاللہ میں بھی نیت کر دوں کہ میں بھی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی اور آپ سے بھی آرش کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی سنت ہو کے پیروکار بن جائیں ٹھیک ہے پیارے بچوں تو آج تک لیتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ